بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الامبیاء والمرسلین و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اما آبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب علم مبین و هوا صدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقلہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو صلوات پڑے محمد وعالی محمد وعالی محمد خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں تمام دعوے داران ایمان کو خطاب کر کے تین حکم دیئے ہیں اور ایک برے کام سے روکا ہے وہ تین احکام یہ ہیں فرماتے اے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس نہ ڈرو جس نہ ڈرنے کا حق ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک موت کی مو میں نہ جاؤ اس وقت تک موت کی اغوش میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جس بات سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اختلاف سازی نہ کرو اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو خلفشار پیدا نہ کرو سلوات پڑے محمد وعالمہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالمہ سلسلہ کلام سابقہ مجالس میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس سلسلے میں عرض کیا تھا جب تک پہلے حقیقت اسلام کو نہیں سمجھے گے اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکیں گے جس طرح ڈاکٹر کے لئے ڈاکٹری کا سمجھنا ضروری ہے تب ڈاکٹر بنتا ہے جس طرح کسی اور طبیب کے لئے طبقہ پڑھنا ضروری ہے وہ طب طبیب بلتا ہے وکیل جب وقالت پڑھتا ہے تو وکیل کہلاتا ہے جب تک ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکیں گے اور اگر اسلام کو سمجھنا آئے چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدقسمتی سے ایک اسلام کے 73 اسلام بن چکے ہیں ایک مسلمان کے 73 گروہ بن چکے ہیں اب پیغمبر اکرم والا اصلی اسلام کون ساہے تھے دو نمبر کون ساہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اتنا ارد کرو کریا کیا تھا اور پھر کہوں گا کہ اگر حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے دروازے پہ حاضر ہونا پڑے کیونکہ اہل البیتِ ادرابِ مافِ البیت گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے تو جب ہم نے اہلِ بیتِ نبوتِ خاندانِ رسالتِ آلِ ابا کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا اسلام ایک ماجونِ مرقب ہے جس کے اجزائے ترقی بھی پانچ ہیں یہ پانچوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو مجموعے کا نام اسلام ہوتا ہے وہ پانچ چیزیں کیا تھیں بار بار ارد کر چکا ایک دفعہ پھر ارد کروں گا کہ وہ حسنِ عقیدہ عقیدہ اسلام کے مطابق رکھا جائے عبادات دوسرا جوز ہے عبادات اسلامی طریقے کے مطابق بجا لائی جائیں پھر تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اسلامی قانون کے مطابق رکھے جائیں اور چوتھا جوز یہ ہے کہ آدمی کی اخلاق سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہ مسلم کے اخلاقِ آلیہ کے مطابق ہوں اور پانچوں جوز اور آخری جوز یہ ہے کہ حلال کا لکمہ کمائے جائے حلال کا لکمہ کھایا جائے اور بیوی بچوں کو اور مہمانوں کو بھی حلال کا لکمہ کھلانے کی کوشش کی جائے یہ پانچ اجزاء جب اکٹھے ہو جائیں تو اسلام کا مجموعہ مکمل ہو جاتا ہے اسلام کی حقیقت جو ہے پانچ چیزوں سے مرقب ہے وہ تمام اور کام ہو جاتی ہے اب سلسلے کلام عقائد کے بارے میں جاری تھا کہ وہ عقائد کون سے ہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں اور ہر مسلمان کا فرد ہے کہ اپنے دل و دماغ میں وہ عقیدے رکھے تو عرض کیا تھا وہ پانچ عقیدے ہیں پہلا عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ عدالت تیسرا عقیدہ نبوت اور رسالت ان تینوں پر بقدر ضرورت افسرہ ہو چکا ہے آج میں سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چوتھا جوزہ ہے عقیدے کا امامت اور ولایت اس کے بارے میں کجار کروں گا اور آخر میں قیامت کے بارے میں چند معروضات پیش کیے جائیں گے اس کے بعد یہ کم از کم عقید والی بحث ختم ہو جائے گی پھر عبادات کا سلسلہ کل سے شروع کیا جائے گا سلوات پڑے محمد وعلم اللہم صلی علیہ محمد وعلم چودہ سو سال گزر گئے پندروی صدی کا پہتیو سوان سال شروع ہو گیا ہے آئی تک مسئلہ خلافت الجا ہوا ہے اور سلجنے کا نام نہیں لیتا میں اس کے بارے میں چونکہ یہ انتہائی اختلافی مسئلہ ہے انتہائی حساس مسئلہ ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے کے نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش اے گرفتار ابو بکرو علی ہوشیار باش آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ملک ان اختلافی مسائل کے بیان کرنے کا متحمل نہیں وہ دور لد گیا کہ جب علماء بیسیں کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے تھے لوگ پھر سنتے تھے پڑھتے تھے سر دھنتے تھے آئی تو علمی بات کا جواب گولی ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم بھروائے اور امت مسلمہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد فرمائے کہ اسلام دہشتگردی کا دین نحیم اسلام تشدد کا دین نحیم اسلام رواداری کا دین ہے اسلام بردواری کا دین ہے اسلام تحمل غدہ اور رواداری کا دین ہے اسلام گالیاں کھا کر دعا دینے کا دین ہے لہٰذا میں بڑے اختصار کے ساتھ اجمالاً اس مسئلے کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا کہ اگر پیغمبر اکرم کے بعد ہمارے پاس حیدر قرار اور ان کی اطرحت اطہار کی امامت، ولایت، خلافت، وسایت، ورست کے بارے میں اتنے دلائل ہیں کہ ہمارے علماء نے دو دو ہزار دلیلیں پیش کی ہیں کتابیں لے کر جس کا نام ہی الفین آئے ہیں علام اہلی نے کتاب لکھی تھی مسئلے خلافت پر جس کا نام ہے دو ہزار ایک ہزار حدیث اور قرآن کی اعتیں ہیں اور ایک ہزار اقلی دلیلیں ہیں اور میں نے بھی اس موضوع پر ایک مفصل کتاب بحمد اللہ لکھ کر شائع کی ہے جس کے کئی بار چبہ ہو چکی ہے جس کا نام اس بات الامامت ہے میں ساری آیات کو چھوڑ کر سب روایات کو چھوڑ کر ایک اقلی طریقے پر چند جملے ارد کروں گا کہ کسی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کسی کا قائم مقام وہ ہوتا ہے کہ جس کی مسند بھی بیٹھا ہے اس کے صفات کا مالک نظر آئے آپ جانتے ہیں کہ وکیل کی جگہ وکیلی پور کر سکتا ہے ڈاکٹر کی مسند خالی ہو تو پھر اس پر کوئی ڈاکٹر ہی بیٹھ سکتا ہے عالم کی مسند خالی ہو تو اس پر کوئی عالم بھی بیٹھ سکتا ہے تو جب خاتم الانبیاء کی مسند خالی ہوگی تو اس پر وہ بیٹھے گا جو پیغمبر اکرم کی صفات و کمالات کا حامل اور مالک ہوگا اور کل پیغمبر اکرم کے میں نے اجمالی صفات کا خاکہ پیش کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مدرسہ علم لدنی سے فراغت کی سند لے کر آئے وہ دنیا کے سکولوں میں نہ پڑے دوسری صفات یہ تھی کہ جو نبی بن کر آئے اللہ کی طرف سے آئے وہ عسمت قبرہ کا مالک و مقدار بن کر آئے ساری دنیا کے دشمن اکٹھے ہو جائیں اس کی چادر عسمت پر گناہ صغیرہ کا بھی دھبہ ثابت نہ کر سکے اور تیسری صفات یہ تھی کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ آلہ خاندان کا فرد ہو اس کے مردوں اور عورتوں کی طرف کوئی دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے اور چوتھی صفات جو ہر نبی کے لیے ضروری تھی وہ یہ ہے کہ وہ بہادر و دلیر ہو اگر میدان میں کبھی لڑنا پڑ جائے تو پھر دشمن کو پیٹ دکھا کر میدان سے رائے فرار اختیار نہ کر جائے اور پانچمیں صفات جو ہر نبی کے لیے ضروری ہے وہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے سند ہو کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ بندوں کا منتخاب کردہ نہیں ہے اسی سند کا نام ہے موجزہ تو میرے دوستو آپ جتنے دعوے داران امامت نظر آئیں جتنے مدعیان خلافت نظر آئیں جتنے دعوے داران مسند رسالت نظر آئیں میں بڑے اختصار اور انصاف کا دامن پکڑ کے کہوں گا اس کا جس خاندان سے تعلق ہو جس خانوادے سے تعلق ہو جس ذات سے تعلق ہو جس خان جس صفات کا مالک ہو میں کہتا ہوں اس کو اگر پیغمبر کی مسند بھی بٹھانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ پیغمبر کی انصفات کا مالک ہے یا نہیں ہے اور اگر اس میں یار پہ پرکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ممبر نبی کی شبیہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں خالقِ قینات کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں اور بے غلا خوفِ تردید کہتا ہوں اگر دنیا انصاف کا دامن پکڑ کر اور تأصب اور اناد کا دامن چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی نبی کا فرمان پڑھے گی تاریخِ اسلام پڑھے گی اور بابِ دادے کی اندھی تغلید کا پتہ توڑ کے پڑھے گی تو میں کہتا ہوں تحقیق کرتے کرتے زمین و آسمان کے محور و مرکز بدل جائیں گے آسمان جو ہے زمین پہ گر جائے گا زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دس جائے گی سورج مغرب مشرے کی بجائے مغرب سے تو بھر آئے گا سمندروں میں آگ لگ جائے گی بڑے بڑے اونچے پہاڑ دنگوی کپاس کی طرح فضا میں اڑ جائیں گے قیامتِ قبرہ قائم ہو جائے گی لیکن اللہ کے قرآن سے پیغمبر کے فرمان سے وزرگوں کے کلام سے تاریخِ اسلام سے اگر ان پیغمبر کے پانچ سفات کا کوئی مالک نظر آئے گا کوئی حامل نظر آئے گا ان سفات کے ساتھ متصف نظر آئے گا یا علی نظر آئیں گے یا اولادِ علی نظر آئے گی یا علی نظر آئے گی یا علی نظر آئے گی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نظر آئے گی اللہم صلی علی محمد وعال محمد بس مختصر لفظوں میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا جس طرح نبی کے بارے میں تمام امتِ مسلمہ کا اتفاق ہے کہ پیغمبر نے کسی دنیا کے سکول و پالج میں علم حاصل نہیں پیا تھا اسی طرح حیدرِ قرار کے بارے میں بھی پوری قینات متفق ہے کہ پیغمبرِ اکرم کے بعد حیدرِ قرار نے بھی کسی دنیاوی سکول میں داخلہ نہیں لیا تھا لیکن پیغمبر ہیں تو وہ بھی خطیبِ ممبرِ سلونی نظر آتے ہیں پیغمبر کے بعد اگر حیدرِ قرار ہیں تو وہ بھی سلونی سنون کے دعوے دار نظر آتے ہیں اور جہاں تک اسمت کا تعلق ہے میں کہتا ہوں یقیناً پیغمبرِ اسلام کی بڑی مخالفت کی گئی بڑی جہلوں جہودیوں نے نصرانیوں نے عرب کے جہل لوگوں نے مشرقوں نے بڑی مخالفت کی لیکن جتنی حیدرِ قرار کی مخالفت ان چودہ سو سال میں کی گئی اس کی دنیا میں نظیر نظر نہیں آتی لیکن بقول ابنِ اب الحدید موتازلی وہ کہتا ہے یا علی مآکول وفیق میں حیران ہوں کہ تیرے بارے میں کہوں تو کیا کہوں یہ ساتوی صدی میں اس نے بیٹھ کے لکھا تھا یہ فکرہ جب بغداد کے اندر بنی عباس کی حکومت اور آخری بازشاہ موتصم باللہ عباسی فرما بردار فرما وروائے اسلام تھا ابنِ ابنِ الحدید کہتا ہے یا علی مآکول وفیق اے علی تو ہی بتا تیرے بارے میں میں کیا کہوں کہتا ما اولیاؤک وآداؤک الفضائل انتو اُس دوروں سے گزرا اُس زمانے سے گزرا اُن سلاتین کے دور سے گزرا کہ تیرے دوست شدت خوف و حراس کی وجہ سے تیرے کمالات بیان نہیں کر سکتے تھے اور تیرے دشمن اپنی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے تیرے فضائل گھٹاتے رہے تیرے کمالات مٹاتے رہے لیکن صدیاں گزر گئیں نہ دوست بیان کر سکے نہ دشمنوں نے تیرے کمالات اُجاگر کیے حیران اس بات پر ہوں جہ در نگاہ اٹھتی ہے مشرق ہو یا مغرب جنوب ہو یا شمال تیرے فضائل سے کائنات گونٹی ہوئی نظر آتی ہے مالات الخاف کہنے شرکن و غربہ یا علی تاجب اس بات پر ہے کہ مشرق و مغرب تیرے فضائل سے چھلتی ہوئی نظر آتی ہے تو لہٰذا آئی تک دشمنان علی چادر اتطہیر حیدر قرار پر گناہ سغیرہ کا بھی کوئی دھبہ ثابت نہ کر تکیم تو لہٰذا مغلالی آلِ مِلِمِ لَدُنِّي بھی ہیں اور پیغمبر اکرم کی طرح معصوم عن الخطا بھی ہیں اور جو خاندان پیغمبر کا ہے اسی خاندان کے چشم و چراغ حیدرِ قرار بھی ہیں اور جہاں تک بہادری کا تعلق ہے یقیناً نبی نبی ہیں ہر حالت میں وہ علی ولی کے بھی سید و سردار ہیں پر مجھے کہنے دو جہاں تک اظہار کا تعلق ہے شجاعت کے مظاہرہ کا تعلق ہے شجاعت کے جواہر بکھیرنے کا تعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ حیدرِ قرار نے اسلامی غزوات میں شجاعت کے وہ انمول موتی بیش کیے ہیں وہ جواہر بکھیرے ہیں وہ داد شجاعت دی ہے کہ آسمان کے قدسی تصویح و تقدیب سے خالق چھوڑ کر آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر فرش زمین پر آ رہے ہیں لیکن ابھی زمین پہ قدم نہیں رکھا جب جنگِ اہد میں دیکھا ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پہ رکھ کے دوڑ رہے تھے حیدرِ قرار ان کو مولیوں گائروں کی تنہ پیچھے سے کارڑ رہے تھے تو فرشتوں نے یہ ترانہ بکھیر دیا کہ اے ایلی آپ نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں ہم آسمان کے قصی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ لا فتا اللہ ایلی لا صیفہ اللہ ظلفِ قار اگر قینات میں کوئی تلوار ہے تو صرف ظلفِ قار ہے کوئی بہادر اور جرار ہے تو صرف حیدرِ قرار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا 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 اتنا بڑا مولا کا کمال سن کر ایک بچے نے نعرہ لگایا ہے جہاں آپ سمون بوکن میرا مو دیکھ رہے ہیں کسی شاعر یا اب دس سو نعرہ لگاؤ وہ نعرہ جو بغیر کہنے کے لگتا اس کی قیمت اور تھی اب لگاؤگے تو اپنی شرافت کا ثبوت ہوگے سخاوت نہیں ہوگی بے طلب دیں تو اس مزا اس میں سوا ملتا ہے وہ گزہ جس کو نہ ہو خوہ سوان اچھا ہے شخی اس کو کہتے ہیں جو خود تو لگا ہے کہ میرے محلے میں یا میرے شہر میں بیوہ عورت کون ہے یتیم بچہ کون ہے لولہ لنگڑا محتاج کون ہے اندہ کون ہے بے سہارا کون ہے پھر اس کی ضروریات زندگی بغیر مانگی اس کے گھر میں پہنچائے اس کو کہتے ہیں سخی یہ معصومین نے بیان فرمایا اور جو مانگنے کے بعد کوئی دے دے اس کو شریف کہتے ہیں کوئی ہاتھ پھیلائے دے جا سخی رائے خدا تیرہ بھلا ہوگا جیسا چورہوں پہ ملتا ہے یا کوئی آپ کے دیرے پہ آ جائے گھر میں آ جائے پھر آپ سے مانگے آپ دے دیں تو اس کا نام سخاوت نہیں شرافت آئے جو مانگنے کے بعد بھی نہ دے کہ بابا اور دروازے کوئی نہیں ہے صبح و شام میرے دروازے ہی تمہیں نظر آتا ہے تو ہم نے ہمارا مغز چاٹ لیا صبح دیکھو تو جیز آ پھر شام کو دیکھو 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 یہ حاضر ہے اس کو رزیل اور کمین نہ کہتے ہیں وہ شریف بھی نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر تو بہرحال ہمارے ایمہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کوش ہی کرتے تھے کے سائل کو سوال کرنے کی بھی نوبت نہ آئے وہ گھروں میں چیزیں پہنچا دیتے تھے جس کا نام سخاوت ہے تو بہرحال میں ارض کر رہا تھا کہ مولا علی کی جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے مولا نے وہ شجاعت کے انمول میں ہوتی بکھیرے ہیں کہ اس عالم آب پھر یاد آتا ہے وہ جماع مولا کائنات کی جب بہادری پر زاتے ہیں تو کہتے ہوت شجا اللذی انسا ذکر من مزا قبل فمہا ذکر من یات عباد علی ولی کی بہادری کا کیا کہنا وہ کہتا ہے کہ جب علی ولی کے کار نام میں دیکھے جائیں تو پتہ چلتے علی نے پہلے بہادروں کے نام دنیا کو بھلا دیئے اور آنے والے بہادروں کے نام فیرست شجا سے مٹا دیئے اب علی ولی جیسا بہادر پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا تو لہٰذا اب رہ گی یہ باپ کہ چار صفتیں تو ہو گئیں ثابت اب پانچمی صفت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے علماء مورخین نے سنی شیعہ علماء نے تاریخ کی اور دیکھا کہ پیغمبر کے تقریبا چار ہزار موجزات کتابوں میں ملتے آئیں میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن دنیا تاثب کی اینہ کتار کر اور حیدر قرار کے موجزات کی فرس پڑے گی تو انشاءاللہ مولا علی کے موجز بھی چار ہزار تے کم نظر نہیں آئیں گے سلوات پڑو محمد آل محمد پر نہ اب بات بڑی واضح ہے یہ تو کوئی ایسی ہستی پیش کی جائے جو پیغمبر کے پانچ صفات کی عامل و مالک نظر آئے بے شک اگر کوئی ثابت کر دے جو منوائیں گے ہم مان جائیں گے لیکن اگر قیامت تک کوئی ثابت نہ کر تھا کہ تو میں یہ ہی کہوں گا زد چھوڑ دو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا پٹہ توڑ دو اور مان جاؤ کہ علی ولی کی موجود گی میں بس نظر رسالت پر بیٹھنے کا کوئی آئل نہیں ہے سلوات پڑھو محمد وآل محمد اور یہ بھی واضح رہے کہ لوگ اتراز کرتے ہیں ہمارے نعرے سن کر چونکہ ہمارے ہاں اللہ رحم کرے ہماری مجالس ہمارا ممبر چونکہ نہ اہلوں کے قبضے میں چلا گیا زاغوں کے تسروں میں اقابوں کے نشیمن ہمارے بھائیوں کا محراب اس دن سے خراب ہو گیا جب بنی امیہ کے دور میں ایک نظریہ گھڑا گیا تھا کہ ہم نے قرآن کے پیچھے نماز پڑھنی ہے پڑھانے والا جیسا ہو شبلی نومانی نے مقالات شبلی میں یہ بڑی تصریح کی ہے کہ ہم اس ضرورت کے تحت دو مسئلے گھڑے گئے تھے ایک یہ کہ چونکہ پڑھانے والے ایسے ہوتے تھے لوگ ان کا کردار دیکھتے تو نفرت کرتے تو لوگ نے ضرورت کہتا ہے یہ مسئلہ گھڑوایا کہ تم یہ نیت کر کہ نماز پڑھا کرو ہم نے پیش نماز کو نہیں دیکھنا قرآن کی اقتداء میں پڑھنی آئے اس دن سے ہمارے بھائیوں کا مسلح برباد ہو گیا اور ہماری قوم نے یوں شرطیں آئد کی کہ کوئی تیرہ امام یا کر نماز پڑھائے گا ورنہ ہر پیش نماز پر اتراز آئے اس میں یہ خامی ہے تو اس میں یہ خلل ہے تو فرمولہ بنایا ہم نے ذکر حسین سننا ہے ذاکر جیسا ہو لہذا مذہرت کے ساتھ ارض کروں گا پہلے ہی ذاکرین اکرام مجھ پہ نراض رہتے ہیں چونکہ میں نے نجف آنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ارکام کیا تھا کہ میں نے اصلاح المجالس کے موضوع پر رسالہ لکھا تھا جس کی وجہ سے آئی تک ملانگ بھی نراض ہیں ذاکر بھی نراض ہیں پیش اوار مولوی بھی نراض ہیں لہذا کوئی نراض ہو یا کوئی راضی یہ مانا پڑتا ہے یہ ممبر جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کی موجودگی میں کسی اور کو پیغمبر کے ممبر پر قدم رکھنے کا حق نہیں تو پھر ہمارے ہم ہر بندے کے پیش نماز نہیں پڑھتے جب تک جام میں وہ شرائط پیش نماز نہ ہو لیکن کبھی ممبر کے بارے میں بھی سوچ ہے جس سے ہم نے دین آسل کرنا ہے مقصد شہادت حسین سیکھنا ہے وہ خود بھی کوئی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے لہذا اگر ذاکر ہے معاف رکھنا تو ہمارا میار صرف یہ کہ اس کی سور اچھی ہونے چاہیے اور اگر مولوی کہلات ہے تو اس کا گور اچھا ہونا چاہیے لہذا اللہ اللہ تخیر صلی اللہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا اور مذہب کا حلیہ بگڑ گیا ہے کہیں علی ولی کی امامت پہ نعرے لگ رہے ہیں کہیں علی رب پہ نعرے لگ رہے ہیں کہیں علی اللہ کے نام پہ دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں تو پھر غیر جب ہمارے تقریریں سنیں گے کہ علی اللہ علی رب پھر دھمالیں ڈالیں تو تو ہمارے بارے میں کیا نظریہ قائم کریں گے وہ تو یہ ہی کہیں گے شیعہ کافر ہیں سلوات پڑھو محمد والے محمد حالان کہ اگر کلمہ سمجھ کے پڑھ لیا جائے میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ پہلا جزو کلمہ یہی ہے کہ الہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور الہ کے معنی سمجھنا ہو تو میں آپ پڑھے لکھے لوگوں سے اپیل کروں گا قرآن مجید کوئی بھی کھول کے سامنے رکھ لیں کوئی ترجمہ والا قرآن اس کا بیس ما پارہ پہلا رکو پڑھیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے قرآن میں الہ کا مفہوم کیا ہے شروع جہاں سے ہوتے امن خلق سماوات وال ارض وہ کون ہے میرے سوا جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا وہ کون ہے جس نے میرے سوا زمین کا فرش بچھایا اس طرح اللہ نے للکار لرکار کے اپنے پندرہ صفات اور بعد فرماتے میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ الغرض کہیں فرماتے اللہ الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے کہیں فرماتے کئنات خود الہ وہ ہے جو تمہیں خل خر فرماتا ہے پیدا فرماتا ہے کہیں فرماتے الہ وہ ہے جو تمہاری روزی کا انتظام فرماتا ہے وہ کون ہے میرے سوا جو مستر اور پریشان کی دعا و پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر کیا کیا جائے میرے عزیز و میرے دوست و بزرگ دیکھ کر طرز تفا کے اہل دنیا جل گیا ملتان سے ایک پنفلٹ چھپا ہے میرے پاس وہ موجود ہے جس کو شک ہو وہ دوتری وٹ سے وہ حاصل کر سکتے شاپنے والے نے اپنا نام بھی لکھا ہے فون نمبر بھی لکھا ہے چہد ہیں انہیں اللہ کو مخلوق بنا دیا تھے حیدر کرار کو اللہ کا بھی اللہ بنا دیا جو یہ رسالہ پڑے گا یہ پنفلٹ پڑے گا تو ہمار شیعہ نے حیدر کرار کے بارے میں کیا تصور قائم کرے خواب خواب غفلہ سے جاگو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرو جو ہمارے مذہب کا جنازہ نکلا رہے ہیں ان کے گربان پکڑو کہ ہمارا مذہب یہ نہیں یہ نسیریت ہے یہ شیعت نہیں شیعت کیا ہے لا اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں محمد عربی پوری کئنات کے سید و سردار ان جیسی ہستی اللہ نے آئی تک نہ پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا خدا خدا ہونے بے بے مثل و بے مثال اللہ کی پوری کئنات میں مصطفی بے مثال اور پیغمبر اکرم کے بعد محمد الرسول اللہ اتنی عظمت کا مالک بھی اللہ بھی نہیں اللہ کا شریک بھی نہیں اللہ کا رسول ہے دین اللہ بناتے پہنچاتا مصطفی ہے پھر کہتے ہیں وہ ایلی جو پیغمبر کے بعد ساری کئنات سے بلند و بالا ہے آسمان والوں سے ایلی بلند زمین والوں سے ایلی بلند ما قبل سے ما ایلی بلند ما باب سے ایلی بلند وہ ذات میں ایلی وہ صفات میں ایلی وہ کمالات میں ایلی وہ موجزات میں ایلی ایلی کا مانہ بلند ہے ذہن میں رکھنا وہ ایلی جو ہر چیز میں ایلی ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایلی ولی اللہ و خلیفة رسول اللہ ایلی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے ایلی نبی نہیں آخری نبی کا بلا فصل بسی ہے یا علی یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد محمد لوگ کہتے ہیں جی شیعہ مشرق ہیں یہ تو مولا علی کو خدا مانتے ہیں بھنگیوں چرچوں کا ذمہ دار نہیں مذہب آل محمد میں مذہب شیعہ میں علی اللہ کے ولی ہیں پیغمبر اکرم کے بلا فصل وسیع ہیں اللہ مرکز کائنات اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ علی ولی ہیں اللہ یہی فرماتا ہے یا یوہ اللہ آمن اتق اللہ ضبط او الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر اللہ کبھی نراض ہو جائے اس کو راضی کرنا چاہو اللہ تمہاری بات نہ مانے اللہ سے کوئی دعا قبول کرانا چاہو روٹھ واللہ کو منانا چاہو تو کوئی وسیلہ پیش کرو وسیلہ کون ہے یا نبی ہیں یا علی ہیں یا گیار امام ہیں یہ ہیں مارے وسیلہ جن کو پیغمبر اکرم مبالے والے دن میدان مبالہ میں لے کے گئے تھے اور فرمایا تھا آج سادقین اور قاذبین کے درمیان مبالہ ہوگا یعنی بدعاؤں کا توازلہ ہوگا ہو میرے اہل بیعت بدعا میں کروں گا آمین تم کہنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر تنہا چلے جاتے ساری قینات کے مشرق اور جہودی نصرانی ادھر آ جاتے اللہ کن کی دعا قبول کرتا پیغمبر اکرم کی لیکن کیوں مولا علی کو جناب خاتون قیامت کو حسنین شریف ان کو کیوں ساتھ لے گئے دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ جن کے وسیلہ پکڑنے کا خالق نے حکم دیا ہے وسیلہ یہی ہستیاں ہیں جن کو میدان مبالہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بدعا میں کروں گا آمین تم کہنا پیغمبر نے سمجھانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی لیکن کیا کیا جائے جنہیں ہڑو بنا وہ دو بجاتے ہیں سفینوں میں آئی تک دنیا کو پتہ نہ چلا کہ اہل بیعت رسالت ہیں کون وسیلہ کا پڑھ کے سروات پڑھو محمد وال محمد آئیت تطہیر پیش کی جائے کہ پیغمبر نے دعا مانگی تھی اللہ ہم ہا اولائے اہل و بیتی جناب ام سلمہ کے گھر میں ہماری رویتوں کے مطابق جناب خاتون خیامت کے گھر میں یا ہمارے بھائیوں کی رویتوں کے مطابق جناب ایشہ کے گھر میں تو دعا مانگی اللہ ہم ہا اولائے اہل و بیتی جہ پائنٹن پاک جادر کے نیچے آگئے تو پیغمبر نے دعا مانگی یا اللہ میں یہ میرے ہیں اہل بیت ان کو اسنا پاک اور پاکیزہ رکھ جسنا پاک رکھنے کا حق ہے تو اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی اس پر اعتراض ہوتا ہے پیغمبر کو چاہیے تھا مجمع عام میں لوگوں کو بتاتے میرے اہل بیت یہ ہیں گھر میں ایک دو آدمی سن رہے تھے جو وہاں اعلان کیا مجمع عام میں کیوں نہیں بتایا ادھر وہ اے تطہیر پیش کی جائے تو کہتے گھر کے چار دیواری میں کیوں فرمایا لوگوں کے مجمع عام میں بتاتے جب مبالے کا وقت آتا ہے کہ پیغمبر نے دوستوں دشمنوں کے مجمع عام میں چٹے دن میں اعلان فرمایا کہ ہاں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں پیغمبر کا یہ مطلب تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل آئیں یہ بھی کہاں سے آگیا سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر پیغمبر کے ترجمہ فرمان کا جو بھی عربی جانتا ہے وہ یہی کرے گا اے اللہ یہی ہستیاں میرے اہل بیت ہیں سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر تو بہرحال میں اپنی مجلس گوبد میں مناظرہ نہ بناؤں ارض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر کے صفات کا کوئی مالک ہے کمالات کا کوئی حامل ہے پیغمبر کے صفات کا کوئی مظہر ہے تو علی اور اولاد علی ہیں لہذا مانا پڑے گا پیغمبر کے بعد ان کے قائم مقام بھی یہی ہیں تے قائنات کی حادی و امام بھی یہی ہیں ہم ان کو اللہ نہیں مانتے اللہ کو اللہ مانتے ہیں مرکز قائنات مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ان کو مانتے ہیں لہذا دعا اللہ سے کرتے ہیں واسطہ ان کا دیتے ہیں اے اللہ ہمیں اولاد دے واسطہ محمد وآل محمد کا یا اللہ ہمارے گناہ ما فرما تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ مسلام کا یا اللہ ہماری مشکن آسان فرما تجھے واسطہ آل ابا کا تاکہ ہر سننے والا سمجھے کہ دعا مانگنے والا اللہ کو مرکز کائنات جانتا ہے اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ محمد وآل محمد کو جانتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہ مسل علی محمد وآل محمد اس کے بعد عقید قیامت جس کے بغیر اسلام کے عقید مکمل نہیں ہوتے اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ خالق کائنات جو زندہ ہوں گے سب کو موت کا ذیکہ چکھائے گا خواہ آسمان والے ہوں گے یا زمین والے ہوں گے اور جب تک خالق چاہے گا پور ایک عالمین پورا عالم پورا عالم انسانیت وغیرہ آنیس دی اس وقت خالق اکبر فرمائے گا لیمان الملک اليوم او میرے مقابلے میں حکومتیں کرنے والو او میرے سامنے اکڑ اکڑ کے چلنے والو میری چوکھڑ پہ جبین نیاز نہ جھکانے والو میرے نبیوں کے مقابلے میں جھوٹی نموت کی دکانیں کھولنے والو میرے بنائے ہوئے اماموں کا انکار کر کے اپنی امامت کاغبہ کی دکانیں چمکانے والو آج بتاؤ کس کی حکومت ہے مولا مطاقیان امیر مؤمنان لنگر آز زمین و آسمان نہجل بلاغہ کے خطبہ کیا سے ہمیں فرماتے ہیں جب یہ آواز قدرت پرد غیب کے پردوں کو چاہ کر کے گونجے گی تو بھری ہوئی کائنات جو آئی کائنات سے چھلک رہی ہے کوئی جن و انس انسان کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جواب میں کوئی ہاں یا نہ کر تھوڑے وقفے کے بعد پھر آواز قدرت بلند ہوگی لِللہ الواحد القہار آج اس جب بار قہار کی حکومت ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے پر اس پر کوئی غالب نہیں ہے موت نے کر دیا ناچار وگرنا انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کبھی نہ قائل ہوتا اس کے بعد جب خالق چاہے گا کہ آمد قائم کرے تو تمام اولین اور آخرین جو لاکھوں سال پہلے مر چکے تھے اور خاک میں مل کر خاک ہو گئے تھے ان سب کو حیات نو عطا کر کے اسی جسم جان کے ساتھ جس جسم جان کے ساتھ کبھی دنیا میں وہ رہتے تھے اور نیکیاں بدیاں کرتے تھے انہی اصلی جسموں کے ساتھ خالق کہنا سب کو معشور فرما کر میدان حشر میں اکٹھا کرے گا اور ساری زندگی کا حساب و کتاب لے گا کہ تو نے کیا کیا تھا ان سوالوں میں سے ہزاروں سوالوں میں سے چار سوال یہ بھی ہوں گے جو ہر بندے سے کیا جائیں گے کہ انسان میں نے تمہیں زندگی جیسی گراں قدر نعمد دی تھی بتا تو نے زندگی کے انکاموں میں گزاری تھی پھر زندگی کے تین شعبے ہیں بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تو نے جوانی کن باتوں میں گزاری تھی کن باتوں میں جوانی جو ہے وہ اپنی ضائع کی تھی وہ کام بتا تیسرا سوال ہوگا تو نے دولت کمائی تھی تو کس راستے سے کمائی تھی چوتھا سوال ہوگا وہ دولت خرج کی تھی تو کہاں خرج کی معصوم فرماتے ہیں جب تک کوئی بندہ ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا قدم اٹھانے کی مولت نہیں ملے گی تو الغرض اس میں عجیب واقعات کذابوں میں ملتے ہیں خالق کے قینات وہ عادل چونکہ عادل حقیقی ہے لہذا عدل فرمائے گا جن کے عدمی دنیا میں قتل کیے گئے تے قاتل دندن آتے رہے تے قاتلوں کو سزا نہ ملی خالق ان کو پکڑے گا جن کی عزتیں لوٹی گئیں تے لوٹنے والے دندن آتے رہے تے لوٹنے والے روتے دھوتے رہے اللہ ان ظالموں کو ایسا قانون کے شکنجے میں جکڑے گا کہ کوئی چھڑا نہیں سکے گا اس نہ پکڑے گا کہ کوئی بچا نہیں سکے گا ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب دینا پڑے گا ایک واقعہ سنا کے اپنا آج کے بیان کو ختم کروں حدیث میں ہے کہ چند آدمیوں کو میدان حشر میں لائے جائے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا تم نے گناہ کیوں کی یہ تھے ان میں ایک خوبصورت مرد ہوگا جس نے دنیا میں بدکاریاں کی ہوں گی اس کو اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا بتا میں نے تجھے یہ شکریہ دا کیا کہ زنا کاریاں کی وہ کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے حسن جمال دیتا نہ میں بدکاریاں کرتا گویا اللہ کے ذمہ تھوں پر آئے کہ تُو نے جو مجھے حسین بنایا تھا تو گناہ نہ کرتا تو کیا کرتا خالق حضرت یوسف گمیدان میں پیش کرے گا فرمائے گا اپنی شکل بھی دیکھ تے میرے یوسف کو بھی دیکھ تُو زیادہ حسین تھا یا یہ کہے گا یا اللہ میرے حسن کو تو جناب یوسف کو کوئی نظمت ہی نہیں فرمایا فرمائے گا اگر یہ عورتوں کے جرمت میں رہ کر اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتا تھا اپنے دامن کی حفاظت کر سکتا تھا تو تُو ان کے نقش قدم پہ چلتا تو اپنے دامن نہیں بچا سکتا تھا خاموش پھر ایک عورت کو لائے جائے گا جو حسن و جمال میں عدیم و نظیر ہوگی خالق پوچھے گا میں نے تجھے حسن دیا جمال دیا تُو نے یہ شکریہ ادا کیا کہ نافرمانیاں کی بدکاریاں کی عورت کہے گی یا اللہ تُو نہ مجھے حسن و جمال دیتا نہ مجھ پر لوگ فرفتہ ہوتے نہ میں گرتود کرتی خالق قینات جناب مریم کو پیش کرے گا اپنے حسن پہ ناز کرنے والی ہم زیادہ حسین تھی وہ کہے گی میرے تو ناز سسمت ہی کوئی نہیں وہ تو جناب پیکر حسن و جمال ہیں تو اللہ فرمائے گا یہ اگر دامن کی حفاظت کر سکتی تھی ان کو کسی بشر نے چھوہ تک نہیں تھا تو تُو ان کے نقش قدم پہ چلتی تا اپنی حسمت کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی اللہ جواب ہو جائے گی پھر ایک مالدار کو لائے جائے گا سرمایہ دار کو تُو نے یہ کیوں کیا شراب کیوں پیر بدکاریاں کیوں کی یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا یہ میری نعمت کا یہ شکریہ دا کیا کہ تُو نے میری نافرمانیاں کی وہ کہے گا یا اللہ نہ تُو مجھے مال و دولت دیتا نہ میں کرتوت کرتا یعنی اللہ پر تھوپ رہے ہیں تُو نے جو مالدار بنایا تو آخر میں نے پیسہ کہیں خرج تو کرنا تھا شراب و کباب پہ لٹایا ادھر خرج کیا خالق قینات جناب سلیمان کو میدان میں لائے گا نہیں ارشاد ہوگا اگر سلیمان اتنا دین و دنیا کا بادشاہ ہو کر اپنے دامن کی حفاظت کر سکتا تھا تُو اگر کوشش کرتا ان کی پیریوی کرتا تو تُو میرا اتحاد گزار بندہ بن کے نہیں رہ سکتا تھا وہ بھی لا جواب ہو جائے گا فرمایا جائے گا اس کو جہنم کے حوالے کر دو پھر آخر میں غریب و نادار کو لایا جائے گا جسے چوریاں بھی کی تھیں ڈاکی بھی ڈال لیتے تھے اور بھی کئی جو ہیں فراد بازیاں کی ہوں گی اللہ فرمائے گا میرا غریب بندہ تُو نے کیوں کرتود کیے تھے تو وہ کہہ گا جا اللہ نہ کمانے کے لیے کبھی چوریاں کی کبھی ڈاکے ڈالے کبھی فریب کاری کی کبھی دودھ میں پانی ملایا تھے کبھی اصلی گھی میں ڈال دا ملایا تھے پیسے کمائے خالق قینات جن حضرت ایوب کو پیش کرے گا کہ میرا ایوب زیادہ غریب تھا یا تُو زیادہ غریب تھا اس وقت وہ لا جواب ہو جائے گا اور حکم خدا بندی ہوگا اس کو پکڑ کے جہنم کے شولوں کے حوالے کر دو یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی دریل ساری کئنات کی دلیلوں پر غالب ہے اس کے معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ اسلام سے پوچھے گئے تھے کہ مولا اللہ کی دلیل کس طرح لوگوں کی دلیلوں پر غالب ہے تو امام نے یہ واقعہ سنایا تھا جو ہماری کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہے کہ اللہ یوں غالب آئے گا کہ ہر دلیل پیش کرنے والا لا جواب ہو جائے گا اور پھر اس کو جاننا میں جھونکا جائے گا کیونکہ اللہ اوپر حج تمام کر دے گا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر سلوات